بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایسن کریشی ایڈوکیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کریمنل پروسیجر کوڈ کے تحت پاکستان میں ٹرائل کی کتنی اقسام ہیں کتنے طریقوں سے ٹرائل ہو سکتا ہے اور کون سا جو لاؤ ہے وہ ٹرائل کے حوالے سے ہے اپلیکیبل ہوگا اور کس مجسٹریٹ ٹرائل کس قانون کے تحت ہوتا ہے اور سیشن ٹرائل کس کے تحت ہوتا ہے اور سمری ٹرائل کس قانون کے تحت ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی اگر جیجمنٹ ہے ریلیونٹ تو وہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تین قسم کے جو ٹرائل ہیں وہ کریمنل پروسیجر کوڈ میں بیان کیے گئے ہیں ایک مجسٹریٹ کا ٹرائل جو کہ سیکشن دو سو اکتالیس اے سے لے کر دو سو انچاس تک ہے دوسرا ٹرائل ہے سمری ٹرائل جو سیکشن دو سو ساٹھ سے لے کر دو سو پینسٹھ تک ہے کریمنل پروسیجر کوڈ کا اور تیسرا سیشن ٹرائل ہے جو کہ دو سو پینسٹھ اے سے لے کر دو سو پینسٹھ ان تک ہے یہ تین قسم کے ٹرائل ہو سکتے ہیں آج ہم صرف و صرف مجسٹریٹ ٹرائل کی بات کریں گے مگر مجسٹریٹ ٹرائل سے پہلے بات کرنے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ جیجمنٹ ہے جو جو تینوں ٹرائل کے حوالے سے کوئی بھی ٹرائل ہو چاہے سمری ٹرائل ہو سیشن کا ٹرائل ہو یا مجسٹریٹ کا ٹرائل ہو اس کے حوالے سے ایک جیجمنٹ ہے دو سار پانچ وائی الار پیج ٹو زیرو سکس نائن اس جیجمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جو ٹرائل ہے اس حنداز سے کنڈکٹ کرنا ہے اگر اس پروسیجر کو جو گائیڈ لائنڈز کو جو گائیڈ لائنڈز یا جو پرنسیپل اس جیجمنٹ کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں یا فریم کیے گئے ہیں اگر اس سے ہٹ کر اگر یہ کوئی بھی ٹرائل کنڈکٹ کرتا ہے جائے وہ سیشن جیج ہو جائے وہ مجسٹریٹ ہو جائے سمری ٹرائل میں ہو تو وہ سارا کے سارا جو ٹرائل ہے وہ نل اینڈ وائیڈ ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کے وہ قانونی دور پر اس کی کوئی ایسیت نہیں ہوگی لہٰذا یہ ٹرائل کے حوالے سے یہ جو جیجمنٹ میں نے بولی ہے یہ بڑی اہم جیجمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے اب ہم مجسٹریٹ ٹرائل کی بات کرتے ہیں جو مجسٹریٹ ٹرائل ہے وہ دو سو اکتالیس اے کے تحت سب سے پہلے مجسٹریٹ کیا کرتا ہے سپلائی آف ڈاکومنٹس جو کافیز ہیں ڈاکومنٹس کی جو کافیز ہوتی ہیں جس میں ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوتا ہے ایک سو ایک سٹھ کے بیان ہوتے ہیں پولیس رپورٹ جو چلان ہے اُس کےاننیکسٹ اُس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں ضروری بیانات ہیں گوان کے ایک سو چونسٹھ کے بیان وہ سارے کے سارے اس کو فری آف کاسٹ پروائیڈ کیا جاتے ہیں یہ دو سو اکتالیس اے کے تحت اب دو سو اکتالیس اے کے تحت سپلائی آف جو ڈاکومنٹس ہیں یعنی کہ ان کی کافیز پروائیڈ کی جائیں گے اس کے بعد اور یہ کوپیز پروائیڈ کرنے کا جو ٹائم پریئیڈ ہے اس کے اندر لے کہ ٹائم پریئیڈ شروع ہونے سے سات دن کم از کم ایک ہفتے کا اسے ٹائم دیا جانا چاہیے یعنی کہ سات دن پہلے اس کو کوپییں دے دینی چاہیے تاکہ وہ اسے پتہ ہو کہ کیا شہدت میرے خلاف آنے والی ہے اور کس قسم کا جرم میرے مجھ پر بن سکتا ہے یا میرے چارج ہے کس قسم کے جرم کے حوالے سے ہوگا اس لئے سات دن کا کم از کم انہوں نے کہا ہے کہ سات دن کا ٹائم جو ہے وہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے سات دن کم از کم سات دن پہلے جو ہے وہ کوپیز پروائیڈ کر دینی چاہیے آپ پہ کوپیز پروائیڈ ہو گئی دوسرا اب محلالہ آتا ہے وہ فریمنگ آف چارجز کا جو فریمنگ آف چارجز ہے وہ دو سو بیالیس کے تحت ہوتا ہے چارج فریم ہو جائے گا جس میں ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو اتنے ٹائم یہ افینس جو ہے آپ نے کمیٹ کیا ہے چارج فریم ہو گیا چارج فریم ہونے کے بعد اگلا سٹیج آتی ہے ملزم یا تو اس کو ایڈمیٹ کرتا ہے کنفیس کرتا ہے اگر وہ کنفیس کرتا ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا کنفیس نہیں کرتا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا تو یہ دو سو ترتالیس سیکشن میں لکھا گیا اگر وہ پلیٹ گلٹی کرتا ہے اور کہتا ہے جی ہاں میں نے یہ جرم سرزت کیا ہے تو پھر جیج اس کو شوکاز دے گا شوکاز دے گا کہ بھئی آپ نے اگر جرم کیا ہے تو پھر آپ کو سزا کیوں نہ دی جائے شوکاز جاری کرے گا اگر شوکاز کر وہ جواب دیتا ہے جیج مطمئن ہے تو اس کو کنفیس کرتے گا یا پھر اگر وہ مطمئن نہیں ہے اور جیج سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا ایویڈنس ریکارڈ ہونی چاہیے تو پھر دو سو چوالیس سیکشن ہے اس کے مطابق ایویڈنس ریکارڈ کرے گا جیج ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد جب ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی اور جیج ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی اگر دونوں صورتوں میں اگر وہ پلیٹ گلٹی نہیں کرتا پھر اگر پلیٹ گلٹی کرتا ہے تو شوکاز دے گا اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کو سزا دے دے گا اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہوئی اس کے زیادہ ایویڈنس ریکارڈ کر کے گا اور اگر وہ پلیٹ گلٹی کرتا ہے اور نہیں کرتا اور کہتا ہے جی میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے تو پھر بھی دو سو چوالیس کے تحت ایویڈنس ریکارڈ ہوں گی اس کا سزا یہ ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے اس کی روشنی میں مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم بری کرتے ہیں یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سفیشنٹ ہے اس کو سزا دینے کے لیے تو وہ دو سو پینٹالیس کے تحت دو کام کر سکتا ہے یا پری کرے گا یا اس کو سزا دے گا اب اس کے بعد آگیا کہ دو سو سنتالیس کے سیکشن دو سنتالیس سیکشن یہ ہے کہ اگر جو کمپلینٹ ہے اس کو بلایا جاتا ہے نوٹس ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس کروائیں وہ آتا ہی نہیں ہے تو جج کے پاس یہ اختیار ہے دو سنتالیس کے تحت کہ وہ اس کو بری کر سکتا ہے ملزم کو اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ایویڈنس لے کا جو پراسیکیوشن ہے وہ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر رہی تو وہ بری کر سکتا ہے اگر وہ مناسب یہ بری کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو پھر وہ کوئی اور ہیرنگ ڈیٹ رکھ سکتا ہے ہیرنگ کے لیے یا یہ اس کے اندتے ہیں مگر جہاں پر کاغنیزبل افینس اور نان کمپاؤنڈبل افینس ہو جس ہے نان کمپاؤنڈبل جس میں ناقابل صلح دفع ہو تو وہاں پر جج بری نہیں کرے گا خود ہی وہ پراسیکیوشن کو کہے گا ایویڈنس لے کر آئے تاکہ اس کے مطابق کامشاہتر رکارٹ کریں اب دو سو اٹالیس میں اگر وہ کوئی ویڈرال کرتا ہے کمپلینٹ کہتا ہے میں ویڈرال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ویڈرال کرتا ہے اس کو وہ جائے سمجھتا ہے کہ یہ ریزن اس کی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہ اس کی ویڈرال کو ایکسپ کر سکتا ہے دو سو اٹالیس کے تحت بھی کوئی اپلیکیشن آئے گی ملزم کی طرف سے جج کو پری کر سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ چارج اس گراؤنڈلیس اور اس میں کوئی چانس نہیں ہے ملزم کو کنوکٹ کرنے کا تو دو سو